موسیقی 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 کے رہے جیسے بھائی ہے باپ ہے چچا ہے شوہر ہے یا اس طرح سے بیٹے ہیں بھتیجے ہیں جو عورت کے محرم مرد ہیں محرم مرد اور عورتیں گھروں میں رہیں کوئی حرج نہیں یہ جائز اختلاط ہے دوسرا جو اختلاط ہے اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں ملجول کر کے رہیں مخلوط پارٹیاں ہوں مخلوط جو ہے محفلے ہوں اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں اختلاط یعنی باہم ملجول کر کے مل مخلوط جو ہے مل کر کے رہنا جہاں بعض جگہوں پہ مجبوری یا ضرورت ہو مثلا تعلیم کے لیے ہسپیٹلوں میں یا اسی طرح سے اسکولوں میں کالیجوں میں شادیوں میں یہاں ممکن حد تک آدمی احتیاط کرے کوشش کرے دور رہنے کی بچنے کی اب آپ کے بس میں نہیں یہ کوئی چیز ہسپیٹل گئے نہیں کوئی راستہ ہے نہیں کوئی جو ہے جنٹ سے نرس ہے آپ کیا کریں گے وہاں آپ مجبور اور مستر ہیں اسی طرح سے آپ کسی اور جگہ گئے شادی میں کسی ایسی شادی میں جہاں پر عورتیں اور مردیں دونوں ہوں ایسی صورت میں کوشش کریں ممکن حد تک کہ آپ اپنے آپ کو اختلاص سے بچائے رکھیں اگر آپ اپنے آپ کو اختلاص سے بچا لیں تو بہت بڑے فتنے سے بچا لیں گی ہمارے اس سماج میں بات سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا دیندار متقی سمجھیں گے کہتی ہے کہ اگر دل صحیح ہے تو ان چیزوں سے ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا دل صاف ہونا چاہیے اے میری پیاری بیٹیوں ماں اور بہنوں دل کا صحیح ہونا تو ضروری ہے لیکن یہ بتاؤ کیا اللہ کے نبی سے صاف کسی کا دل ہو سکتا ہے اختلاف ایک ایسی وبا ہے کہ جہاں ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت کا اختلاف ہوا اجتماع ہوا وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے جب دو مرد عورتیں ملتے ہیں تنہائی میں تو ان میں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے یہ نبی کا فرمان ہے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے فرمایا اللہ تعالی نے جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں تھے اس کی بی بی نے ان کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھا وہ فریفتہ ہو گئی مائل ہو گئی ان کو برائی کی طرف اس نے بلایا یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا تقوی اور خوف تھا الزامات لگایا برداشت کیا قائد و بند کی سہولتیں اٹھائی اللہ نے پھر ان کی احفادت فرمائی اور براعت نازل فرمائی ماں وں اور بہنوں اور پیاری بیٹیوں ایک نبی فتنے میں پڑھ سکتا ہے تو پھر اس دور کے لڑکے لڑکیوں کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے آپ خود سوچ لو اس لیے اختلاعات تنہائی میں مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملنا اسکولوں میں کالجوں میں ساحلوں میں پارکوں میں لاکھ کوئی کہے کہ نہیں دل صاف ہے دل کا حال اللہ جانتا ہے لیکن ظاہر میں تو یہی کہا جائے گا کہ یہ بے حیائی اور بے غیرتی کا ایک راستہ ہے اور حیاء کا اور پاکدامنی کا جنازہ نکل رہا ہے آج ہمارے سماج میں جیسے جیسے مخلوط ماحول پیدا ہو رہا ہے سماج سے عدب احترام ختم ہو رہا ہے حیاء ختم ہو رہی ہے برکتیں ختم ہو رہی ہیں تو یہ کہنا کہ دل صاف ہے تو کوئی بات نہیں ملنے سے غلط ہے یہ باطل نظریہ ہے یہ فاسد نظریہ ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں اس فاسد اور باطل نظریہ کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دل یوسف کا صاف تھا لیکن عزیز مصر کی بی بی کا دل گندہ تھا کبھی اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکے کا دل صاف ہو لڑکی کا دل گندہ ہو لڑکے کا دل گندہ ہو لڑکی کا جو ہے صاف ہو یہ چیزیں شیطان دیکھتا ہے کہ کمزوری کہاں سے ہے چاہے دونوں طرف میں سے اور شیطان اپنا کام کرتا ہے وہاں اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اس لیے حکم دیا شریعت نے اللہ نے فرمایا جہاں مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں ویحفظو فروجہم اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذالک اذکارہم ان اللہ خبرم میں ما یسنعون اور پھر خواتین سے خطاب کر کے کہاں مومنہ عورتوں سے وقل للمومنات یغدودن من افسارہن مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں جو حکم مردوں کے لیے ہے عورتیں کہیں گے کہ ہم چل رہی ہیں تو مردوں کو ہماری طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو جھڑے کہہ دیا کہ ہم اپنے راستے پہ جا رہی ہیں مرد دیکھ کر کیوں فتنے میں پڑھ رہے ہیں سوال یہ ہے اس نے آپ کو اجادت دیا کہ میک اپ کر کے بن سور کے بگر ہجاب کے آپ راستوں میں نکلے آپ نے تو خود شیطان کا راستہ اختیار کیا ہے عورت خوشبو لگا کر نکلے حرام ہے ایسا اس کا نکلنا اللہ ہے کہ اس پہ لانت برستی ہے جو عورت خوشبو لگا کر کے گھروں سے نکلے اور اسی طرح سے جو عورت بلا اجادت مرد کی اجادت کے بغیر نکلے آپ نے تو جھڑے کہہ دیا کہ مردوں کو چاہیے کہ ہمیں نہ دیکھیں اللہ نے آپ سے بھی تو خطاب کیا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَلْ جَهْلِيَتِ الْاُولَىٰ اپنے گھروں میں چھہری رہو جہاں ضرورت ہو نکلو شرعیت آپ کا خیال کرلو اسلامی قوانین کا خطاب کرلو مردوں کو اپنے جو ہے بھڑکیلے لباس کے ذریعہ فتنے میں نہ ڈالو فتنے میں نہ ڈالو تمہاری بھی ذمہ داری ہے اور ان کی بھی ذمہ داری ہے اللہ نے دونوں سے خطاب کر کے کہا کہ مومنوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی اگر ایک بار نگاہ پڑ گئی کسی عورت پہ تو پھر دوبارہ من دے کوئی پہلی بار پڑ گئی جھٹکے میں کوئی بات نہیں لیکن اسے بار بار نہ دیکھو وہ زمانے میں یہ تعلیم آپ نے اپنے صحابہ کو دیا ہے وہ بھی کس کو علی بن نبی طالب جیسے عشر مبشرہ جنتی جو دنیا میں جن دس صحابہ کو جنت کی بشارت ملی ان صحابہ سے آپ نے خطاب کیا خواتینوں حضرات پیاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں دو دس صحابہ جو جنت میں جائیں گے ان میں علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ آپ نے ان سے خطاب کر کے کہا اور یہ بھی کہا مردوں سے فرمایا یعنی مردوں پر اتنی کڑی پابندی لگا دی کہ نگاہ کا زینہ کرنا دیکھنا ہے نامحرم کو کان کا زینہ سننا ہے بلا ضرورت نامحرم کی آواز کو زبان کا زینہ بلا ضرورت غیر محرم عورت سے گفتگو کرنا ہے اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر پابندی لگا دی کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں کیسے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو گرنڈ فریڈ کے نام پر دوسری کی غیروں کی بیٹیوں کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور زندگی کالش سے جہاں چھوٹے پارک میں اسٹیسن کے پاس ساحلوں پہ دوسروں کی عزت و ناموش سے کھیلوار کرتے ہیں اے پیاری بیٹیوں ان بیڑیوں کے چکر میں نہ آؤ یہ تمہارے وقار کو ختم کرنے والے ہیں تم اپنے جوہر کو پہچانو تم نبی کی بیٹیوں کے نقش قدم پہ جلو درندوں کے چکر میں تم نہ پڑو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری حفاظت کا بڑا پیارا بندو بست کیا ہے عرش والے نے آسمان کی ملندی سے تمہارے لیے یہ آیت اتاری ہے خواتین سے کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب زمین پر چلیں تو اپنے پیروں کو زور زور سے ایسے نہ پٹکیں کہ پیروں کی جھنکار سے پازیب کی جھنکار لوگ سنیں اور اس میں گھنگرو وغیرہ لگا تو جانیں کہ فلا کی بیٹی آ رہی ہے فلا عورت آ رہی ہے بلکل خاموشی سے چلو تمہاری آٹھ نہ آئے اسی لیے جو باہیا عورتیں ہیں آپ ان کی آواز نہیں سن پائیں گے باہیا عورتوں کی آواز نہیں سن پائیں گے ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی عورتوں کی تربیت نہیں کیا گاڑی میں بیٹھتے شور ہنگامہ بچے کو ڈاٹنا یہ کرو وہ کرو آج بھی اس دور میں اس ماحول میں کبھی اتفاق ہو کسی عرب فیملی کے ساتھ گاڑی میں اس کی بیٹھ کر کے کہی جانے کا آپ محسوس نہیں کر پائیں گے گاڑی میں پیچھے کوئی عورت بیٹھی ہے کوئی فیملی بیٹھی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں ماں ایسا نہیں ہے کہ تذکیہ یا تعریف کر رہا ہوں جھوٹی اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی موقع دیا کسی ایسے دوست یا ساتھی کے ساتھ سفر کریں کہ گاڑی میں اس کی فیملی ہو بی بی یا بچے ہو آپ کا سفر دو چار گھنٹے کا تیہ ہو جائے گا ہمارے کلچر کے اندر اللہ نے خصوصی خطاب کر کے تم سے کہا کہ چلو تو آہستہ چال چلو تمہاری چال سے کسی کو پتہ نہ لگے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے لیکن آج بے حیائی کہاں پہنچ گئی آج اختلاط نے ہمیں کہاں پہنچا دیا بیٹی فرار ہو رہی ہے اپنے معشوق کے ساتھ کوٹ میریج کر لے رہی ہے پھر گھر فون کر رہی ہے کہ ماں میں نے کوٹ میریج کر لیا زندگی میں مداخلت کریں گے قانون کے حوالے کر دوں گی آج ہمارا سماج یہ پہنچ گیا کہاں اللہ نے یہ کہا کہ زمین پر آہستہ چلو گھروں میں رہو بیلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو غیر محرم سے زیادہ ضرورت سے زیادہ بات نہ کرو بیلا ضرورت بات نہ کرو کہاں آج وہ عورت جس کے بارے میں کل پوچھا جا رہا تھا کہ نکاح کے وقت کیسے وہ جواب دے گی کہ میں نے قبول کیا آج وہ بیٹی اور وہ عورت ہماری خود ہی اپنا نکاح اور رشتہ طے کر کے کوٹ کے ذریعے پھر فون کر کے کہہ دے کہ میں نے اس کوٹ میریج کر لیا ہے اے ماں اور بہنوں اے پیاری بیٹیوں یہ جنت کے راستے سے بھٹکا ہوا راستہ ہے یہ مخلوط راستہ یہ گرل فرینڈ اور بائی فرینڈ کا راستہ یہ جنت کے راستے سے بھٹکا ہوا راستہ ہے یہ تمہارے زندگی کو تباہی کے دہانے پہ لے جانے والا راستہ ہے اور مردوں کا تو اللہ نے اتنا احتمام کیا کہ تم اپنے نگاہوں کو سبالو اپنے آپ کو سبالو اور کہا کہ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْلَعْيُنْ وَمَا تُخْفِسْ صُدُورِ یعنی نگاہوں کی خیانت کو بھی اللہ پہچانتا ہے اس انداز میں مردوں سے کہا اور سینے میں جو چھپا آئے کہ کوئی راز کسی کے بارے میں اللہ اس سے بھی واقف ہے اتنی کڑی اور مضبوط پابندی لگا دیا کہ تمہاری حفاظت ہو سکے لیکن اب تم نے خود اپنے لیے اختلاعات کا راستہ اپنایا یورپ کی آزادی کو اپنے لیے اس سنارے جال کو اپنے لیے آزادی سمجھا جس جال میں جب کوئی شکاری کسی جال میں پھنس جاتا ہے کوئی پرندہ شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے تو نکلتا نہیں ہے یا اگر نکل بھی گیا پرندے نے شکاری نے نکال بھی دیا تو اس لیے نہیں نکالتا ہے کہ آزاد کرے گا اس کو اپنے مقاصد کے لیے قید کر کے رکھتا ہے سمجھوتے کرتا ہے یہی حال تمہاری ہے جب کسی کے جال میں کوئی پھنس جائے تو بہت آسان نہیں ہے عزت و عبرو کو سبھال لے جانا یا بچا لے جانا اس لیے شریعت نے تمہاری حفاظت کی خاطر اپابندی لگائی اور حکم دیا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرْ رَجْنَ تَبَرْ رُجَلْ جَاہِلِيَتُ یہ کہنے دو کہ تمہیں قید کر دیا گیا یہ کیا گیا وہ کیا گیا جیسے شہزادے جو ہے باقاعدہ سیکورٹی کے اندر رہتے ہیں شاہی خاندان کے لوگ رائل فیملی کے لوگ منشٹر گھرانوں کے لوگ وزیر آزم اور پریسیڈنٹ کے گھروں کے لوگ جس طرح پوری سیکورٹی اور حفاظت میں رہتے ہیں اسی طرح اسلام کے دامن میں ہر عورت ایک شہزادی ہے ہر عورت ایک رائل فیملی کی عورت ہے جس کی حفاظت کے لیے عرش والے نے قانون اتارا ہے کتنی بدنصیبی ہے کہ تم نے اپنی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اپنے جوہر اور گوہر کو ان بھیڑیوں اور درینوں کے حوالے کر دیا پیاری بیٹیوں نماز جیسی عبادت جو اللہ کے تقرب کا پیارا ذریعہ ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے کہتے تھے کہ سنو مجھے پتا ہے کہ خواتین نماز کو محجدوں میں پڑھنا پسند کرتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بی بی ام حمید سے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نماز فلا جگہ پڑھنا پسند کرتی ہو سنو میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو پیاری چیز ہے لیکن تمہاری گھر کی جو نماز ہے ایک عورت جب اپنے گھر میں نماز پڑھے گی بھلے مسجد میں جانے کی اجازت ہے لیکن گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے اور گھر کے اندرونی حصے کی نماز گھر کے بہرونی حصے کی نماز سے افضل ہے اور جو بلکل گھر کا ایک دم اندر کا کمرہ ہے اس کمرے کی نماز اس کی بہرونی اور گھر کے دوسرے حصے سے افضل ہے فرمائے کہ قد علمتو انک تحبین السلاة معی وصلاتک فی بیتک خیر من صلاتک من صلاتک فی حجرتک وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک وصلاتک فی دارک خیر من صلاتک فی محجد قومک وصلاتک فی محجد قومک خیر من صلاتک فی مسجدی کہ محلے کی محجد میں نماز پڑھو یہ بہتر ہے کہ پلا محجد کی میری محجد کی نماز میں نماز پڑھو یعنی سوچئے کہ ایک عورت کو کہا گیا کہ عبادت بھی کرو تو گھر کے اندر حصے میں بارسے میں بھی آ جاؤ داران میں بھی آ جاؤ محجد میں بھی چلی جاؤ جامع محجد میں چلی جاؤ محجد نبوی میں چلی جاؤ مکہ میں چلی جاؤ اجازت اور گنجائش ہے لیکن افضلیت کیا کہا کہ اپنے گھر کے جتنے اندرونی حصے میں عورت نماز پڑھے گی اتنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اجازت اپنی جگہ افضلیت اپنی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین دین سیکھنے آتی تھی پروی کرتی تھی آپ کی اجازت ہے لیکن ایک خاتون کے مقام کی کتنی حفاظت کی گئی کہ بہت زیادہ گھروں سے باہر نہ نکلنا پڑے اس روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے مسلم دحمد میں روایت کیا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد میں سب سے بہتر صف وہ ہے مردوں کی جو پہلے مردوں کی صف ہو پھر بچوں کی ہو پھر عورتوں کی مسجد میں اگر عورت کی صف پہلی ہے تو سب سے بری صف ہے مسجد میں اگر مردوں کی صف آخری ہے تو یہ سب سے بری ہے یعنی مردوں سے کہا گیا کہ تم پہلے مجد میں آؤ عورتوں سے کہا گیا کہ تم بعد میں آؤ یا اگر پہلے بھی آ جاؤ تو تمہاری صف بلکل پیچھے ہونے چاہیے خیر و صفوف الرجال اولوہ و شرح آخروہ و خیر و صفوف النساء آخروہ و شرح اولوہ رواہ مسلم ایک خاتون کی وزت و ناموز کی افادت خاتون جب سجزے میں جائے تو کوئی مرد پیچھے سے نہ دیکھے خاتون رکو کرے یعنی مردوں کی نگاہ نماز اور عبادت میں بھی خواتین پہ نہ پڑے اس لیے خواتین اسلام پیاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں عبادت میں بھی تمہاری حفاظت کی گئی عبادت میں بھی تمہارے وقار کی حفاظت کی گئی اور ایسا اس لیے کہ اختلاط تمہارے لیے زہر ہے جب یہ تعلیم دی گئی اسلام کے اندر کہ ایک عورت کی مسجد میں آخری صف افضل ہے اور مردوں کی پہلی صف افضل ہے پھر کہاں سے یہ فتوہ اور فتنہ نکل گیا کہ عورت امام بن جائے عورت خطیب بن جائے ممبرخ اور خطبہ دے کتنا بڑا فساد ہے کتنا بڑا فس فتنہ ہے جو اسلام کو رسوہ کرنے کے لیے مسلم خواتین کو ترقی اور قیادت کے نام پر اسلام کی جو اصلیت ہے اس پہ جو ہے داغ و دھبا لگایا جا رہا ہے اور ان بھیڑیوں کا مقصد تم سے امامت خطابت کرانا نہیں ہے بلکہ شریعت کے بندھنوں سے تمہیں آزاد کر کے بحیائی کی راہ پر لگانا مقصود ہے یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کفر کرو تاکہ تم دونوں برابر ہو جاؤو خواتین اسلام پیاری بیٹیوں عبادت سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے خوشبو نبی کی پسندیدہ چیز ہے لیکن تمہاری حفاظت کی خاطر تمہارے وقار کی سلامتی کی خاطر تمہاری عزت و عبر کی سلامتی کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام اور قانون بنایا فرمایا اذا شہدت احدا کن المسجد فلا تمسطیبا سنو جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو خوشبو لگا کر نہ آئے راستے میں مردوں کا گزر ہوگا خوشبو تیز ہوگی جن کے پاس خوشبو نہیں ہوگی خوشبو نہیں تو پھر وہ کہیں گے خوشبو کہاں سے خوشبو کہاں سے نگاہ تمہاری طرف جائے گی تو وہ خوشبو فتنے کا سبب بن جائے گی خوشبو سے نہیں منع کیا ہے لیکن فتنے میں بڑھنے سے منع کیا ہے تمہیں فتنہ بننے سے اور فتنہ کا سبب بننے سے تمہاری شریعت نے حفاظت کی ہے اور مردوں کے لیے قانون بتا دیا بنا دیا اللہ کے بندیوں کو اللہ کی محجدوں سے روکو مت تمہارے لیے پابندی نہیں لگائی گئی دروازیں کھلے ہوئے ہیں لیکن افضلیت تمہارے لیے گھروں میں نماز پڑھنا ہے محجد میں آؤ تمہاری سب پیچھے والی ہو اور اب تو محجدوں میں خواتین کے لیے الگ سے مسلح محجد کے اوپر کے حصے میں ادائیں بائیں رہتا ہے جو اچھا ایک سسٹم اور نظام ہے اب تو الحمدللہ اس فتنے کا خدشہ نہیں رہ گیا تو یہ تمہاری حفاظت کی خاطر تمہارے وقار کی سلامتی کی خاطر ایسا کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ایک سختی سے منع کیا اگر کوئی عورت نماز پڑھنے آنا چاہے روکو مت نہیں تو ان پر واجب نہیں ہے ان پر جماعت کی نماز فرض نہیں ہے لیکن اگر انہیں شوق ہے جماعت کا ثواب لینا واج سننا نصیحت سننا تو انہیں روکو بت ہاں یہ بھی جان لو کہ تمہارا اختلاط مرد و زن سے بلا ضرورت ملنا جلنا یہ وہ فتنہ ہے وہ فتنہ ہے جو بنو اسرائیل کی تباہی کا سبب بنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے اسے لیے خواتینوں حضرات ماہو اور بہنوں پیاری بیٹیوں ذرا غور کرو کہ تمہاری حفاظت کے لیے شریعت نے کیا قانون مقرر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی آدمی جب خواتین کے لیے محجد کا الگ دروازہ مقرر کیا گیا تو فرمایا کہ کوئی مرد عورتوں کے دروازے سے محجد میں نہ داخل ہو یہ قانون اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقرر کیا تھا یہ روایت سننے ابودعوت کی ہے کہ عورت مورتوں کے لیے جو بخصوص دروازہ ہے اس سے مرد جو ہے نہیں داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیتے تو تھوڑی دیر رکے رہتے ایک اشارہ تھا کہ عورتیں پہلے چلی جائیں پھر مرد جائیں یہ تمہارے وقار کی خاطر نبی نے زندگی بھر اس کا اعتمام کیا ہے اور تم نے درندوں کے حوالے اپنی زندگی کو کر لیا پیاری بیٹیوں میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتا ہوں جو روایت تبرانی میں صحیح سنت سے مروی ہے زرہ تم غور کرو کہ اللہ نے تمہارے وقار کی کتنی حفاظت کی ہے تم جسے عیب سمجھتی ہو اور تم گرل فرین اور بائی فرین رکھنا فخر سمجھتی ہو اور آج اگر کسی لڑکی کے پاس کسی اسٹوڈین کے پاس بائی فرین نہیں تو اسے اس کی سہلیاں تانہ دیں گی کہ کیسی یہ جو ہے بیکرول ہے کہ اس کے پاس گرل فرین نہیں ہے یا بائی فرین نہیں ہے یا اس لڑکے کے پاس گرل فرین نہیں سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا اَنْ يُتْعَنَ فِي رَاسِ اَحَدِكُمْ بِمَخِيْتٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَمُسَّ اِمْرَاتًا لَا تَحِلَّ لَهُ کہ تمہارے سر کے اندر سوئی چُبھو کر کے سر کو چھی دیا جائے یعنی سر کو چھیر کر بلا ضرور چھیر جائے اور ٹانکہ لگا دیا جائے اب سوچئے کہ سر کو سل دیا جائے سوئی دھاگے سے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تمہارا جسم کسی ایسی عورت سے چھو جائے جو تمہارے لئے حلال نہ ہو دوسری روایت میں آپ نے فرمائے کہ خنزیر کا خون لگا ہوا گوشت یہ تمہارے جسم پر مل دیا جائے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تمہارا جسم کسی نامحرم عورت سے چھو جائے یہ پابندی شریعت نے تمہاری حفاظت کے لئے لگائی ہے تمہارے وقار کی حفاظت کے لئے لگائی تمہاری عزت کی حفاظت کے لئے اور جنت میں تمہارا راستہ بلا روک اور ٹوک کے طے ہو سکے اس لئے یہ پابندی لگائی ہے شریعت تمہاری حفاظت کر رہی ہے اسلام تمہیں سلامتی کا راستہ دکھا رہا ہے ساری پابندیاں جو لگائی گئی جیسے شہزادوں کی پابندیاں ہوتی ہیں رائل فیملیوں کی منشٹر اور وزیروں کے بچے اور فیملیوں کے لئے سیکورٹی ہوتی ہے اسی طرح اسلام کے نزدیک ہر عورت ایک ملکہ اور جو ہے رائل گھرانے کی عورت ہے یہ سیکورٹی کا نظام اسلام کا اسی لحاظتہ ہے جس دن یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی اپنی ناموس کی حفاظت اپنے وقار کی حفاظت اپنے ماں اور باپ اور خاندانی وقار کی حفاظت تمہارے لئے بہت آسان ہو جائے گی اور جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا اور ان درندوں اور بھیڑیوں کے چنگل میں تم کبھی نہیں جو ہے فس سکو گی گرفتار نہیں ہو سکو گی جو گائیڈ لائن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا کی اے میری پیاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں ہم نے کوشش کی کہ جنتی عورت کی پہچان نامی سیریل مورکستوار گفتگو میں جتنے راستے آپ کو جنت میں داخلے کے لیے نظر آتے ہوں ان کی وضاحت کی جائے جہنم کے راستوں سے آپ کو بخبر کیا جائے یا جنت کے راستے میں جو رکاوٹ کی چیزیں ہیں کم از کم ان کی وضاحت ہو جائے اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جن خواتین نے ماں اور بہنوں نے بیٹیوں نے ہماری یہ گفتگو جو سنی ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے اور ہر اس جنتی عورت کی پہچان پروگرام سننے والی ہر عورت کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل فرمائے آمین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ